اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں شائزی اور آپ کے لیے ایک اور ریسپی لے کر حاضر خدمت ہوں آپ کے اپنے چینل ایزے کوکنگ میں آج ہم ریسپی بنا رہے ہیں وہ ہے جنجر اور گارلک کا پیسٹ اید کی آمد آمد ہے اور اید کیلئے جو ریسپی بننی ہے ان کے لیے آدھے مسالے اگر پہلے سے تیار کر کے رکھے ہوئے ہوں تو ہمارے کوکنگ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے آج جو ریسپی بن رہی ہے وہ ہے جنجر اور گارلک کا پیسٹو یہ کیسے بنے گا چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی کو سب سے پہلے ہم نے 200 گرام گارلک لے لیا اور اس کو جو ہے ہم نے پیل آف کیا اور پیل آف کرنے کے بعد ہم نے اس کو اس طرح واش کر لیا واش کرنے کے بعد پانی میں ڈپ کرنے کے بعد اس کو دھو دیا دھونے کے بعد اس کو ہم سٹرین کر دیں گے تاکہ ایکسٹرا پانی جو ہے وہ اس میں سے نکل جائے اب دوبارہ بول کو پانی سے بھرا اور جو ادرگ ہم لوگوں نے پیل آف کیا تھا اس کے پیسٹ کیے تھے ان کو اب ہم دھو لیتے ہیں اچھی طرح دھو لیتے ہیں ان کو ان کو پر جو ڈوٹ وغیرہ لگی ہوئی ہے کافی میرہ کو چلہ پانی سے بھرا ہے پانی ان کو دھونے کے بعد نکلا تھا دھونے کے بعد یہ جو پانی نکلا ملہ کچھ ہرس ہے اس کو ہم زائع کر دیں گے زائع کرنے کے بعد یہ دفع پھر اس کو ادرگ کو ہم لوگ ڈپ کریں گے پانی میں اور اس کو سٹرین کر لیں گے سٹرین کرنے کے بعد اس کو پان دس منٹ دونوں کو جنجر کو گارلک کو دس سے پندہ منٹ ہم سٹرین کرنے کے لیے چھنی میں رکھ دیں گے تاکہ ایکسٹرا پانی جو ہے ان کا وہ ان میں سے نکل جائے موسیقی 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 اب ایک ساف کپڑا بچھا دیں کسی بھی سفیس پہ بچھا لیں اور اس کی اوپر جو ہے ان کو خوش ہونے دیں ان کو پیٹ ڈرائے بلکل نہیں کرنا ہے آپ نے بس اتنا سا ڈرائے کرنا ہے تاکہ ڈرائے یا ہاف آر کے لیے ان کو ڈرائے ہونے دیں تاکہ ایکسرا پانی ان کا خوش کھ جائے لیسن کو بہت زیادہ ٹائمنگ دینی ہے تو 15 منٹس اناف اس کو ڈرائے ہونے کے لیے جائے نا اس کو بھی پھیل آدھن کپڑ پہ ہوش کھونے دیں ایسا کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اگر ہم ان کے اندر نمی رہنے دیں گے تھوڑا سا بھی پانی جو ہے لیسن اور ادرائے کے اندر رہے گا تو جب ہم سٹور کریں گے اس کو تو یہ اچھی طریقے سے سٹور نہیں ہوگا اس میں فنگس آ جائے گی جو کہ پھر آپ کو ویسٹ کرنا پڑے گا تو اس لیے میک شور کہ آپ جو بھی پیسٹ بنا رہے ہیں اس کے اندر پانی جو ہے وہ کم سے کم ہو ادرک جو ہے وہ سوکھنے کے بعد جو ہے اس کو تھوڑا سا میں نے کریش کر لیا تھا ہاون دستہ میں موٹا موٹا کوٹ لیا تھا اس کو اب ہم بلینڈر میں ڈالیں گے جتنا بھی ادرک کوٹا ہے اس کو ہم نے بلینڈر میں ڈال دیا ہمیرا ایک کپ تقریباً ادرک کا بنا تھا کریش ہونے کے بعد ایک کپ ادرک میں میں نے ٹو ٹیبل سپون آئل کے جو ہیں وہ ایڈ کر دیئے اور اس کو جو ہے ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر ہاف ٹی سپون جو ہے وہ نمکا ایڈ کر دیا اب ڈھکن لگا دیں بلینڈر جا کے اوپر اور جو ہے اس کو بلینڈ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں میرا بلینڈر لائٹ سا ہے تو اس وجہ سے جو ہے زیادہ ٹائم لیا تھا اس نے اور یہ پیسٹ بنکی ہے تقریباً پیسٹ تو نہیں بہت یعنی کہ کرش ہو گیا بہت اچھی طرح اور اس کو میں نے پلیٹ میں نکال لیا اب گالک جو ہے اس کو میں نے جو ہے پیسز کر کے اس کے میرا چونکہ موٹا تھا تو پیسز کر کے میں نے اس کو چھوڑی سے وہ ڈالا اور اس کے اندر جو ہے ہاف ٹی سپون سالڈ ڈالا ٹو ٹیبل سپون جو ہے میں نے آئل ایڈ کر دیا اس کے اندر اور اس کو بھی جو ہے ڈھک کر ڈھکن دے کر اس کو ہم بلینڈر کر لیں گے لیجے جی یہ پیسٹ تیار ہو گیا ہے اس کو اب ہم سٹریلائز جو کنٹینر ہے جار ہے اس کے اندر شفٹ کریں گے ڈال دیا اس کے اندر پیسٹ کو جنجر کا پیسٹ کو بھی اور گالک کے پیسٹ کو بھی اور میک شور کہ آپ کی جو بوٹلز ہوں یا جو جار ہوں وہ جو ہیں سٹریلائز ہوں ان کو آپ گرم پانے میں پہلے ڈپ کر کے رکھ لیں بوائل کر کے وٹر ٹیڈ ڈو ففٹین منٹس بوٹلز کو ڈپ کر لیں اس کے اندر پھر ڈرائے کر کے جو ہے ان کے اندر یہ چیزیں لیسندر کا پیسٹ جو ہے وہ بھرے اور اس کو آپ جو ہے تقیبن وان منت تک جو ہے بہت اچھے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں عید کے لئے ڈیشز کے لئے ان کو بنا کر رکھیں اور جلدی سے نکالیں اور جلدی سے استعمال کریں آپ کے لئے بہت آسان ہی رہے گی میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری چینلس کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تینکیو بیری مچ